السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم ما یشاؤنا فیہا ولدینا مزید معزز و محترم ناظرین و سامعین آج کے درس کے لئے میں نے جنت سے متعلق ایک خوبصورت سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کیا جنت میں کوئی جنتی کھیتی کی بھی خواہش کرے گا کیا جنت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اللہ تعالی سے کہے گا اے اللہ میں جنت میں بھی کھیتی کرنا چاہتا ہوں تو اس سوال کے جواب میں ارض ہے کہ ہاں ایسی روایت موجود سحی بخاری کے اندر سحی بخاری دو ہزار تین سو انتالیس راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے اور وہاں ایک دیہاتی بھی موجود تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک جنتی اللہ رب العالمین سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ اے اللہ میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کے جواب میں کیا تو اپنی موجودہ حالت پر راضی نہیں ہے کہے گا کیوں نہیں راضی ہوں لیکن میرا مند چاہتا ہے کہ میں کھیتی کروں اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی زمین پر بیج ڈالے گا دانہ اگ جائے گا فصلیں تیار ہو جائیں گی فصلیں پک جائیں گی اور اس کے بعد پل جھبکتے ہی وہ کارٹ بھی لی جائیں گی اور اس کے دانے بھی جمع ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا اے ابن آدم تجھے کوئی بھی چیز آسودہ نہیں کر سکتی اس پر وہ دیہاتی جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا بول اٹھا وہ کہنے لگا اللہ کی قسم وہ کوئی انساری یا کوئی قریشی ہی ہوگا جو اس طرح کی عارض جنت میں کرے گا کیونکہ ہم تو کھیتی نہیں کرتے یہی لوگ دنیا میں کھیتی کرتے ہیں یہ انساری یا قریشی لوگ اور یہی لوگ جنت میں اس طرح کی خواہش کریں گے اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اس حدیث سے پانچ اہم باتیں معلوم ہوئیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو عدا کیا ہے قرآن مجید کے اندر سور قاف میں اور بہت سارے مقامات پر لَهُمَّا اِشَأُنَ فِيهَا کی جنتی جو بھی خواہش کریں گے جنت میں ان کی تمام خواہشوں کو اللہ پورا کرے گا اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا جنتی جو بھی خواہش کریں گے اللہ ان کی خواہشات کو جنت کے اندر پورا کرتا چلا جائے گا اس حدیث سے مطالق دوسری بات یہ کہ ایک انسان کی خواہش جنت کے اندر بھی ختم نہیں ہوگی وہاں بھی بہت ساری خواہشات کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے گا اور اس حدیث سے مطالق تیسری بات یہ کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موقع موقع سے وقفے وقفے سے جنتیوں سے کلام کرتا رہے گا ان کی خواہشات پوچھتا رہے گا اور ان کی خواہشات پوری بھی کرتا رہے گا اس حدیر سے متعلق چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی آدمی خطبہ دے رہا ہو کہیں نصیحت کر رہا ہو کہیں بیان کی مجلس لگی ہوئی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے بیان میں سامعین کا لحاظ کرے خطیب کو چاہیے کہ بیان کرتے وقت سامعین کا لحاظ کرے جیسے سامعین ہو وہ اسی گفتگو کرے آپ نے سن لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کے بات کی اور پانچویں بات یہ کی واضو نصیحت کے دوران بسا اوقات ہسی مزاق کی باتیں کرنا جائز ہے شرط یہ ہے کہ وہ بات جھوٹ نہ ہو اس بات سے کسی کی تظلیل و تحقیر مقصود نہ ہو اور وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو خلاص کلام یہ کی جنتی جب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی تمام خواہشات پوری کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے گا کہ اللہ میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العالمین وہاں اس کی خواہش بھی پوری کر دے گا بس ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم کو جنت الفردوس میں علا مقام اتا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ